موسیقی دھان کیٹ پیداواری ٹکنولوجی جاول ہماری غزہ کا اہم حصہ ہونے کے ساتھ ملک کے لیے ذریع مبادلہ کمانے کا اہم ذریعہ بھی ہے صوبہ پنجاب میں پیدا ہونے والا چاول دنیا بھر میں مقبول ہے بلکہ خوشبودار باسمتی چاول دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے دھان کی باقیات سنتوں کے لیے خام مال مہیا کرتی ہیں دھان کی جدید پیداواری ٹکنولوجی پر عمل کر کے کاشتکار فی ایکر پیداوار میں نمائع اضافہ کر سکتے ہیں زمین کا انتخاب ریتلی زمینوں کے علاوہ دھان کی فصل تمام اقسام کی زمینوں پر کامیابی کے ساتھ کاشت کی جا سکتی ہے دھان کی کاشت ایسی شور زدہ کل راٹھی زمینوں پر بھی ممکن ہے جن پر کوئی اور فصل کاشت نہیں کی جا سکتی دھان کی منظور شدہ اقسام موٹی اقسام پنجاب میں کے ایس دو سو بے آسی نیاب ایری نو ایری چھے کے ایس کے ایک سو تیتیس کے ایس کے چار سو چونتیس نیاب دو ہزار تیرہ نب جی جی ایس آر چھے اور نب جی پانچ جیسی موٹی اقسام بھی کاشت کی جاتی ہیں فائن باسمتی اقسام پی کے دو ہزار اکیس ایرومیٹک نیاب سپر الخالد رائز این بی آر دو نب جی باسمتی دو ہزار بیس سپر گولڈ سپر باسمتی سپر باسمتی دو ہزار انیس باسمتی پانچ سو پندرہ شاہین باسمتی کسان باسمتی چناب باسمتی پی کے گیارہ اکیس ایرومیٹک پنجاب باسمتی نیاب باسمتی دو ہزار سولہ نور باسمتی اور پی کے تین سو چھے آسی دھان کی منظور شدہ اقسام ہیں ہائیبرٹ قسم کس کے ایک سو گیارہ ایچ وقت کاشت فائن باسمتی اقسام کا وقت کاشت سات جون سے پچیس جون تک ہے جبکہ کسان باسمتی اور شاہین باسمتی کا وقت کاشت دس سے تیس جون تک ہے کاشت کار موٹی اقسام کو بیس مئی سے سات جون تک کاشت کر سکتے ہیں باسمتی ہائیبرٹ قسم کس کے ایک سو گیارہ ایچ کا وقت کاشت سات جون سے پچیس جون تک ہے جبکہ موٹی ہائیبرٹ اقسام کا وقت کاشت بیس مئی سے پندرہ جون تک ہے ان تمام اقسام کی کھیت میں منتقلی کا سفارش کردہ وقت کاشت سے تقریباً ایک ماہ بعد ہے شرحاب بیچ باسمتی اقسام کی قدو کے طریقے سے کاشت کے لیے ساڑھے چار سے پانچ کلوگرام خوشک طریقہ کاشت کے لیے چھے سے سات کلوگرام بیج فی ایکر استعمال کی سفارش کی جاتی ہے کاشت کار موٹی اقسام کی قدو کے طریقے سے کاشت کے لیے چھے سے سات کلو گرام خوشک طریقہ کاشت کے لیے آٹھ سے دس کلو گرام بیج فی اکر استعمال کریں باسمتی ہائیبریڈ اقسام کی قدو کے طریقے سے کاشت کے لیے ساڑھے چار سے پانچ کلو گرام بیج فی اکر اور موٹی ہائیبریڈ اقسام کی قدو کے طریقے سے کاشت کے لیے چھے کلو گرام بیج فی اکر استعمال کریں بیج کو زہر لگانا کاشتکار دھان کی فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کاشت سے پہلے بیج کو محکمہ زراد کے مقامی زرائی ماہرین کے مشورے سے پفوندی کچھ زہر ضرور لگائیں پنیری کی کاشت کے طریقے قدو کا طریقہ بیج کو نمکین پانی میں بھیگویں بیس ٹیٹر پانی میں پانچ سو گرام خودری نمک ڈال کر ہلائیں ناقص اور ہلکا بیج اوپر آ جائے گا اسے نتھار لیں اس کے بعد بیج کو پانی سے دھو کر ساف کر لیں بیج سے نمک ساف کرنے کے بعد بیج کو چوبیس گھنٹے پانی میں بھیگو لیں اور انگوری مارنے کے لیے بیج سایاتار جگہ پر چھوٹی ڈھیریوں میں یعنی پندرہ سے بیس کلو گرام رکھیں اور گیلی بوریوں سے ڈھانپ دیں زیادہ گرمی سے بچانے کے لیے بیج کو دن میں دو تین مرتبہ ہلائیں اور اس پر پانی کے چھینٹے ماریں تاکہ بیج خوشک نہ ہو جائے بیج پر ڈھانپنے والی بوری کو بھی گیلا رکھیں بیج 36 سے 48 گھنٹے میں انگوری مارے گا کھیت میں پنیری کاشت کرنے سے پہلے دو دفعہ خوشکھل چلائیں اور پھر اسے پنیری بونے سے چند دن پہلے پانی سے بھر دیں پنیری کے لیے کھیت تیار کرنے کے بعد اس کو دس دس مرلے کے چھوٹے پلوٹوں میں تقسیم کر دیں بیج کا چھٹا دیتے وقت کھیت میں ایک تا ڈیڑھ انچ پانی کھڑا ہونا چاہیے خوشک طریقہ خوشک طریقے میں زمین کو پانی دے کر وطر حالت میں لائے جائے پنیری کاشت کرنے سے قبل دوہرہ حل چلا کر سوہا گا دیا جائے اور تیار کھیت میں خوشک بیج کا چھٹا دیں اری اقسام کا ڈیڑھ کلو گرام اور باسمتی اقسام کا ساڑھے سا سوتا ایک ہزار گرام فی مرلہ بیج استعمال کریں بعد ازاں اس پر روڑی ٹوڑی پھک یا پرالی کی ایک انچ موٹی تہبے کھیڑ دیں اس کے بعد ہلکا پانی لگا دیں اس طریقے سے کاشت کی گئی پنیری پیتیس تا چاریس دن میں تیار ہو جاتی ہے لاب کی منتقلی پنیری اکھارنے سے ایک دن یا دو دن پہلے پنیری کو پانی لگائیں تاکہ زمین نرم ہو جائے اور اکھارتے وقت پودے نہ ٹوٹیں لاب کی منتقلی ڈیڑھ انچ گہرے پانی میں کریں دو دو پودے فیس اور آخ نو انچ کے فاصلے پر ہی کٹھے لگائیں جڑی بوٹیوں کی تلفی لاب کی منتقلی کے ایک ماہ کے دوران جڑی بوٹیاں تلف کریں دھان والی زمین میں ہر چار سال بعد عدل بدل کے ساتھ چارے والی فصل یا سبز خاد والی فصلیں کاشت کریں اگر وافر مقدار میں پانی موجود ہو تو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کھیت میں لاب کی منتقلی کے بعد بیس تا پچیس دن تک پانی کی سطح ایک تا دو انچ تک برقرار رکھیں لاب کی منتقلی کے تین تا پانچ دن کے اندر جڑی بوٹی مار زہر ڈالیں اور زہر ڈالنے کے پانچ دن بعد تک کھیت سے پانی خشک نہ ہونے دیں خادوں کا استعمال خادوں کا استعمال زمین کا کیمیائی تجزیہ اس کی زرخیزی اور فصلوں کی کسرتِ کاشت کے مطابق کریں فاس فورس اور پوٹاش کی تمام مقدار اور نائٹروجن کا ایک بٹا تین حصہ قدو کرتے وقت آخری حل چلانے کے بعد چھٹا دے کر سوہا گا دیں نائٹروجنی خاد کی بقیہ مقدار دو برابر اقصاد میں ڈالیں خاد کا چھٹا دیتے وقت کھیت میں پانی کی مقدار کم سے کم رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ پانی بلکل نہ ہو صرف کیچڑ ہو اوسط زرخے زمین میں دھان کی موٹی اقصام کو پونے دو بوری ڈی ای پی سوا دو بوری جوریا اور سوا بوری ایس او پی فی اکر ڈالیں باسمتی اقصام کو ڈیڑھ بوری ڈی ای پی پونے دو بوری جوریا اور ایک بوری ایس او پی فی اکر ڈالیں زنگ کی کمی کی صورت میں تینتیس فیصد والا زنگ سلفیڈ بحساب چھے کلو گرام یا ست دائس فیصد والا ساڑھے سات کلو گرام یا اکیس فیصد والا دس کلو گرام فی اکر لاب منتقل کرنے کے دس دن بعد چھٹا کریں آپ پاشی پنیری کی منتقلی کے بعد بیس سے پچیس دن تک کھیت میں ایک تا ڈیڑھ انچ پانی کھڑا رکھیں کھیت کو تر و تر حالت میں رکھیں فصل پکنے سے دو ہفتہ قبل پانی دینا بند کر دیں دھان کے زرر رسان کیڑے اور انصداد دھان کی فصل پر ٹوکا تنے کے سنڈیاں پتہ لپیٹ سنڈی سیاہ بھونڈی تیلا اور لشکری سنڈی حملہ آور ہو سکتے ہیں زرر رسان کیڑوں کے انصداد کے لیے محکمہ زراد کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے افتامات کریں فصل کی برداشت دھان کی کٹائی اور پھنڈائی مناسب وقت پر کریں کٹائی کا مناسب وقت وہ ہے جب دانوں میں بیس سے بائیس فیصد تک نمی ہو دانوں میں یہ نمی اس وقت ہوتی ہے جب سٹے کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نچلے دو یا تین دانے ہرے ہوں لیکن بھر چکے ہوں فصل رائس ہارویسٹر سے کٹوائیں اگر رائس ہارویسٹر میسر نہ ہو تو ایسی کمبائن مشین استعمال کریں جس میں دھان کی کٹائی کے لیے ایڈجیسمنٹ ہو تاکہ دانے کم ٹوٹیں اور پیداوار کا نقصان نہ ہو کاشتکار دھان کی جدید پیداواری ٹکنالوجی پر عمل کر کے فی ایکر پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں جس سے کاشتکاروں کی آمدن بڑھے گی اور ملکی معیشت کو بھی استحقام حاصل ہوگا ٹکنالوجی پر عمل کر سکتے ہیں